بسم اللہ الرحمن الرحیب اللہ کے نام سے شروع جو نہائیت مہربان رحم والا الحمدللہ اللہزی انزل قرآنا ربی وہدانا سراطا سوی و السلاة والسلام علی سیدنا محمد محمد الذي بوئث رسولا نبی وعلا آلیه واصحابه الذین سلکوا تریخا مرضی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنَّهَا زَاسِرْعَةِ مُسْتَقِيمَ فَاتَّبِئُوهُ وَلَا تَتَّبِئُوا الصُّبُلْ فَتَفَرَّكَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِي ذَلِكُمْ وَسَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ما خال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يَا أَيُّهَا النَّاسُ مُرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَوَنِ الْمُنْكَرِ قَبْلَ أَنْ تَدُونَ اللَّهَ فَلَا يَسْتَجِيبُ لَكُمْ وَقَبْلَ أَنْ تَسْتَغْفِرُوهُ فَلَا يَغْفِرُ لَكُمْ اِنَّ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيَانِ الْمُنْكَرِ لَا يَدْفَوْرِزْقَا وَلَا يُقَرِّبُ أَجَلًا وَإِنَّ الْأَخْبَارَ مِنَ الْيَهُودِ وَالنَّقْوَرْنَسَارًا وَالْرُحْبَانِ مِنَ النَّسَارًا لَمَّا تَرَكُ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيَانِ الْمُنْكَرِ لَعْنَهُمُ اللَّهُ وَلَا لِسَانِ أَنْبِيَائِهِمْ سُمْ عَمُّو بِالْبَلَاءِ اَوْ كَمَا خَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمِ صَدَقَ اللَّهُ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْأُمِّيُّ الْكَرِيمِ وَكَيْفَ خَافُ الْفَقْرَ وَاللَّهُ رَازِقِي وَرَازِقُ هَذَا الْخَلْقِ فِي الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ تَكَفَّلَ بِالْأَرْزَاقِ لِلْخَلْقِ كُلِّهِمْ وَلِلْوَخْشِ فِي السَّحْرَاهِ وَالْحُوتِ فِي الْبَحَرِينَ طلب کن جاہا جاہے بے زوالے طلب کن مال لیکن پخت مالے وَدُنِيَا گَرْ تُجَا ہو مالداری یکے خوابست و آدھی گر خیالے کافر کی غلامی سے بہت شاد ہے مومن دراصل نیا دور ہے آزاد ہے مومن جب ایک مسلمان کے لیے ڈٹ گئی ملت وہ دور بھی شاید کہ تجھے یاد ہے مومن پختون و بلوچی کوئی سندھی و مہاجر پختون و بلوچی کوئی سندھی و مہاجر یوں ہی تو نہیں دہر میں برباد ہے مومن اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِينَ يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلْهُ عَلَيْهِ وَاسْلِمُوا تَسْلِيمًا اللَّهُمَّ صُلِّعَا مُحَمَّدِ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدِ كَمَا صُلَّیتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعْلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ انکا حمید مجید اللہم مبارک محمد وعلى آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید معزز و مکرم برادران اسلام اللہ جل شانہو کا فضل اور اخسان ہوا اللہ صالح نے ہم سب کو ایک اہم فریضہ کی ادائیگی کے لیے مسجد میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی اس پر اللہ کا جتنا شکر ادا کیا جائے وہ کم جس موضوع پر آپ عید الاضحاء کے بعد سے گفتگو سن رہے تھے اس کی آخری آیت میں نے آج تلاوت کی اور پیچھے سے جو دس اخکامات ہمیں دیئے گے ان کو جلدی جلدی دورا کر اختتام پذیر کرنا چاہوں گا تاکہ سابق میں گزرے ہوئے اخکام اثر نو ہمارے لیے تازہ ہو جائے اور ملک کی فضاء بڑی سو گوار ہے علماء اکرام کا قتل عام اور ان پر قتلانہ حملوں کی وجہ سے فضاء کے اندر سوز کپایا جانا بلکل بھی اجنبے کی بات نہیں ہے اور علماء اکرام کی ایک لمبی فیرست ہے کہ جو اس ملک میں اس ملک کی بنیادوں کو اپنے خون سے ہمیشہ ترو تازہ رکھتے رہے اللہ تعالی ہم سب کو اہلِ علم کی قدر کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے ملک کو جس مقصد کے لیے حاصل کیا گیا تھا اس مقصد پہ آنے کی توفیق عطا فرمائے سورہ انام کی یہ تین آیات آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی تھی اور ان پر دو تین مہینے سے آپ گفتگو سن رہے اس کے زمن میں بہت کچھ آتا رہا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل یا محمد لے کفار مکہ چونکہ اس وقت کے اول مخاطب وہی تھے تو انہیں کہا گیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ابن سے کہہ دیں تعالو آجاؤ اطلو ما حرم ربکم میں تمہارے سامنے تلاوت کر دوں تمہیں بتا دوں کہ کیا تمہارے اوپر تمہارے رب نے حرام کیا ہے ما حرم ربکم آلیکم حرام کی گئی چیزیں بتائی گئی ان تشرکو بھی ہی شیعہ اللہ تشرکو بھی ہی شیعہ کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھیرانا پہلا حکم یہ دے دیا اور اگر شریک ٹھیراو گے تو حرام کے مرتقب ہو جاؤ گے وَبِالْوَالِدَيْنِ اِخْسَانَا دوسرا حکم آیا وَالدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ان کی نافرمانی کرو گے اور ان کے ساتھ برا برتاؤ کرو گے تو حرام کے مرتقب ہو جاؤ گے تفصیلات اس پر گزر چکی ہیں میں نے یاد دہانی کے لیے دورا رہا ہوں وَالدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا وَلَا تَغْتُلُوَ اَوْلَادَكُ مِنْ اِمْلَاقِ فَقْرُ وَفَاقِهِ کے ڈر سے اپنی اولاد کو ہلاک مت کرو قتل مت کرو اور وہ اس وقت زندہ درگور کر دیتے تھے اور اس کے علاوہ میں نے تفصیل کے اندر آپ کو بتایا تھا کہ اولاد کو دین سے دور رکھنا یہ ان کے قتل کے مترادف ہے قرآن و سنت سے اولاد کو دور رکھنا گویا اپنی اولاد کو اس نے قتل کر دیا ہے تو فَقْرُ وَفَاقِهِ کا ڈر نہ کرو نَخْنُ نَرْزُقُكُمْ وَيَّاہُمْ ہم تمہیں بھی رزق دیں گے اور ان کو بھی دینے والے ہم ہی ہوں گے اور اگلا حکم دیا وَلَا تَقْرَبُ الْفَوَاحِشِ فَحَاشِی کے قریب نہ جانا زنا کے قریب نہ جانا زنا کے مبادیات کے قریب بھی نہ جانا اللہ قریب جانے سے بھی روک دیا اور جن چیزوں سے یہ خرافات پیدا ہوتی ہیں ان کے پاس جانے سے بھی روک دیا مَا زَحْرَ مِنْحَا وَمَا بَطْنَ ظاہِر اور باطن میں کہیں بھی زنا کے قریب نہ جانا اور ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا وَزَرُوْ زَحِرَ الْإِسْمِ وَبَاطْنَا دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں ظاہر کے گناہ بھی چھوڑ دو باطن کے گناہ بھی چھوڑ دو یہ دونوں لازم ہیں بعض دفعہ ہم کہتے ہیں بس جی اندروں ٹھیک ہونا چاہیے اُتُوْ جَجَوْ وَا یہ تو قرآن کی اس آیت کے خلاف ہو جائے گا اور بعض کہتے ہیں اُتُوْ ٹھیک ہو جائے اندروں جَجَوْ وَا ہو یہ دونوں باتیں غلط ہیں دونوں باتیں دو انتہائیں ہیں لہٰذا درمیان کا راستہ اعتدال کا راستہ کہ ظاہر بھی ٹھیک ہو باطن بھی ٹھیک ہو ظاہر کے گناہ بھی چھوڑ دو باطن کے گناہ بھی چھوڑ دو مثال سے سمجھانا چاہوں تو آسانی سے سمجھ آ جائے گی کبوتر کو دیکھ لیں اُس کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے کبوتر کا ظاہر کیا ہے اُس کے اوپر پر ہوں اُس کے اوپر ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کھم ہوں کھم اور اُس کا باطن کیا ہے اُس کا پوٹا ہو اُس کا کلیجہ ہو اُس کی آتیں ہوں اُس کا اندر کا نظام ہو یہ اُس کا باطن ہے اور ظاہر اُس کا پر ہیں اگر اُس کے پروں کو کٹ دیا جائے تو کیا خیال ہے وہ اپنے دشمن سے اپنے آپ کو بچا سکتی ہے اُس کا دشمن اُسے حملہ کر کے حلاقت کی طرف لے جائے گا اُس کا دشمن کون ہے بلی ہے بلی اُسے دبوچ لے گی اور اُس کی زندگی ختم کر دے گی کبوتر کا کچھ بھی تو نہیں بدلا تھا اندر تو سارا وہی تھا میدہ بھی آتیں بھی دل کلیجے بھی ہر شے تھی صرف ظاہری تو بدلائے تو ظاہر کے بدلنے سے انسان دشمن کے ہاتھ کا کھلونا بن جاتا ہے ہمارا دشمن کون ہے شیطان تو اس لیے جس کا ظاہر بدلتا ہے شیطان اسے اپنی انگلیوں پر نچاتا ہے اور اسے سمجھ بھی نہیں آتی کہ میں شیطان کا کھلونا بن چکا ہوں تو اس لیے یہ ظاہر اور باطن دونوں کا درست ہونا ضروری ہے اس کے مطابقوں جیسے اللہ صالح نے حکم دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنے عمل سے کر کے دکھا دیا ہے تو اس طرح کا ظاہر ہونا ضروری ہے اور اگر کبوتر کے اندر سے دل نکال لو اوپر سے ٹھیک ہو پر شر کھم ہر شے ٹھیک ہو اندر کے نظام کو صرف نکال لیا جائے زندہ رہ سکتی ہے تو یہ دونوں لازم ملزوم ہیں ظاہر اور باطن اس لیے اللہ نے فرمایا یہ سیدھی سی باتیں سمجھ کیوں نہیں آ رہی ہے دکھ ہوتا ہے کہ ظاہر کے گناہ بھی چھوڑ دو باطن کے گناہ بھی چھوڑ دو تب پوری کامل انسانیت اور مسلمانی آئے گی اللہ تعالیٰ فضل فرمائے وَلَا تَغْتُلُ النَّفْسَ اللَّتِي حَرَّمَ اللَّهِ اور قتل نہ کرنا اس جان کو جس کے قتل کو اللہ نے حرام قرار دے دیا ہے اِلَّا بِالْحَق ہاں حق کے ساتھ قتل ہو اور اس کا قتل شریعت جائز کہہ دے اور تفصیل کے ساتھ میں نے بیان کیا تھا وہ قتل تین ہوتے ہیں شریعت جن کو جائز قرار دے دیتی ہے اور وہ کام کرنا بھی ریاست کی ذمہ داری ہے کوئی شخص اپنی سوابدید پہ یہ کام نہیں کر سکتا کہ میں جسے چاہوں قتل کرلوں جسے چاہوں سزا دے دوں یہ ہر انسان کا دائرہ کار نہیں ہے تو قتل آج ہم سوال کرنے کا حق رکھ دیں ہم بھی تو اس ملک کے باسی ہیں یہ آج علماء کو جو مارا جا رہے ہیں ان کے قاتل ہم کہاں تلاش کریں یقین جانیے جی نہیں ہوتا بولنے اخوہ اس لیے کہ بولیں گے تو دل کے اندر جو بات ہے وہ باہر نکلے گا اگر حق بات کہتا ہوں مزہ الفت کا جاتا ہے اگر خاموش رہتا ہوں کلیجہ موکواتا ہے کس طرف جائیں ہمیں بھی کوئی آکے سمجھائے تمہیں اللہ کا واسطہ سوچ سوچ کے حالات جو کچھ ہو رہا ہے یقین جانیے ممبر پہ بیٹوں میں احسان نہیں چڑھا رہا پچھلے چار پانچ دن سے رات کی نیند میری غائب ہو اس لیے کہ اس ملک میں اس ملک کے حمدرد کے لیے کوئی جگہ نہیں ہم قوم کی بات کرتے ہیں ہم ملک کی خیر کی بات کرتے ہیں یہ سمجھ ہی نہیں آ رہی کسی کو اور الحمدللہ میری ستائیس سالہ بیانات کو اٹھا کے دیکھیں کبھی ملک کے خلاف کوئی بات نہیں کی کیے تو لا کے دکھا دو پھر جو سزا بنتی ہے دے دو ہم نے قوم کی حمدردی ملک کی حمدردی خیر کی باتیں کہیں ہیں کہیں غلط کام ہوا ہے تو اس کی نشاندئی کی ہے کہاں غلط ہو رہا ہے خیر یہ صلاح مل رہا ہے اور سرکاری فرشتے بھی بیٹھے ہوں گے تمہیں اللہ کا واسطہ ہے ایک دربار لگے گا جہاں آپ بھی ہوں گے ہم بھی ہوں گے ایک جگہ آئے گی آج تو امریکہ کی غلامی کر لو گا آج تو انگریز کے کہنے پہ میرا تو سوال اپنی جگہ قائم ہے میرا کلیجہ پھٹ رہا ہے مجھے بتاؤ ہم نے اندووں سے آزادی کیوں حاصل کی تھی یہ سوچ سوچ میں پریشان ہو جاتا ہوں یار کیوں لاکھوں لوگوں کو مروایا تھا ہندوستانی رہنے دیا جاتا ہوں انگریز کا ہندو کی تحذیب سے نکل کے انگریز کی تحذیب میں گس گئے یہ گپے نہیں مار رہا ہوں یہ سنجیدہ سوال ہے اوپر سے لے کر نیچے والوں تک سوال ہے ہمیں اس کا جواب چاہیے اللہ اکبر بارحال کل بھی ساتھی آئے تو اس پر بھی میں آخر میں دو تین باتیں کہوں گا تو حرمایا قتل نہ کرنا نہ حق قتل کس بنیاد پہ مار رہے ہو علماء تم نہیں مار رہے تو قاتل ڈھونڈتے کیوں نہیں تم قاتلوں کو سزا کیوں نہیں دیتے یہاں قاتل کیوں دن دناتا پھر رہا ہے ملک میرا ہے ملک ہم سب کا ہے جب قانون ہمارے ہیں ملک ہمارا ہے نظام کافر کے ہاتھ میں کیوں دیا ہوا ہے یہ سنجیدہ آج معیشت کی وجہ سے پریشان ہے آپ تو پتہ نہیں کیا سوچتے ہوگے میں تو اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو میری سوچ ہے کس ہر ایک کو اس اختلاف کا حق حاصل ہے میں تو سوچ رہا ہوں یہ میں گھئی جو انہوں نے کی ہوئی ہے جان بوجھ کے یہ مدارس کو دبانے کے لیے کیے کہ ان کا ناتکہ کسی طرح بند کر دیں تو یاد رکھنا اللہ صالح نے قرآن مجید میں رشاد فرمایا ہے اِنَّا نَخْنُ نَزَّلْنَا الزِّكْرَ وَإِنَّا اللہ کہتے ہیں قرآن میں نے نازل کیا ہے حفاظت بھی میں کروں گا جب اس کی حفاظت اللہ خود کرے گا تو ہے دنیا میں کوئی طاقت کے جو اللہ کا مقابلہ کر سکتے ہمیں مٹا ہوگے نا ہمیں مارو گے مارو اللہ ماہ سارو میں تو ایک زمانے سے پیٹ رہا ہوں سارے ملک کی خرابی کے ذمہ دار ہمیں ایٹم بام تو سانیہ بھی رکھے تھے اپرے کھڑو چاغی میں ہم سب کو مار لو کل سے تالے لگا لو مدارس کو مسجدیں بند کر دو ہم کھلے دل سے میں کہہ رہا ہوں بلکل بند کر دو اگر ہم اس کے ذمہ دار ہیں تو بلکل مارو یہ کہ ادھر سے کان کیوں پکڑتے ہو سیدھے ہمیں ختم کر لو بس بات ختم نہ دوغلہ آدمی ہوں نہ دوغلی باتیں جانتا ہوں اور نہ دوغلی کرتا ہوں دل میں کچھ ہو زبان سے کچھ کہتا رہوں مارو ہمیں ختم کر دو ہم نے کب جینے کارمان کیا ہے وہ کافر ہوتا ہے جو جینے کے لیے جیتا ہے مومن تو مرنے کے لیے جیتا ہے ہم تو مرنے کے لیے جی رہے ہیں تم نے کیا سمجھا ہم جینے کے لیے جی رہے ہیں یہ تمہاری بھولے کہ ہم جینے کے لیے جیتے ہوں گے ہم تو مرنے کے لیے جیتے ہیں ہائے ہائے تو بات کیا کہہ رہا تھا یہ ان کی بھولے کہ قرآن کی تعلیم ختم ہو جائے سب کچھ ان کے حوالے ہو گیا تمہارا سٹیٹ بینک کس کے ہاتھ میں ذرا ان سنجیدہ سوالوں پر غور کرو آ جاتے وہ ہم سے پوچھنے پہلے ہمارے سوالوں کے جواب دو میں کوئی ادارہ ہے اس سے جا کر اس طرح سوال کر سکتا ہوں حالے جی دسو جی تو اس طرح کیا نظام ہے جی مجھے کوئی بتائے گا کوئی بھی سرکاری ادارہ ہے وہ اپنا نظام مجھے بتاتا ہے ہزی تو کونے بھئی کہاں سے آیا ہے جب تک کہ میں کسی ذمہ دار کی اتھارٹی کے ساتھ نہ جاؤں اب یہاں آئے روز آ جاتے ہیں تمہیں اللہ کا واسطہ یار ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں تم تاقتورو ہم کمزور ہیں تمہارے پاس حکومت ہے ہمارے پاس قرآن ہے لیکن یاد رکھنا آ جاتے ہیں سوال کل اب موقع محل دیکھو شیخ صادی رحم اللہ نے اسی لئے کانا ہے سکولوں میں مدارس میں بھی اب عدب عداب پڑھانے والی باتیں گئیں سکولوں میں یہ عدب عداب کی تعلیم ہوتی کہ کس کے پاس کس وقت جانا ہے موقع ہے جانے کا نہیں ہے موقع دیکھ کے جا نہ ہونے والا کام بھی ہو جائے گا اور بغیر موقع کے جاؤ گے تو ہونے والا کام بھی نہیں ہوگا پتہ کرو کس وقت آنا ہے ملنا ہے بات کرنی ہے صبح سے ایک آدمی بیٹھ کے پڑھاتے ہیں میں تمہیں کیا کروں رات دن سوچ سوچ راتوں کی نیدیں گئیں اپنی نہیں ہیں ختم ہو جائیں گے کچھ نہیں قوم کی سوچ رہے آگے اس دن تو مینا پہ لے تو لے کر گئے سارا کچھ پھر آگے جڑا افسران دے وہ اپنی افسری چمکاتا ہے پھر تمہارے پاہ ریکارڈ موجود ہے نہ تمہیں ہمارا نہیں پتا یہ مدرسہ انیس سو اکاسی میں بنائے انیس سو اکاسی میں اس قسم کے بنیادے اور اس سے پہلے تیرہ سال نیچے جامعہ مسجد میں والد صاحب نے وہاں وہ تعمیر کی اس سے پیچھے بھی جاتے ہو تو ساری تاریخ تمہیں بتاؤ تم نہیں جانتے ہمیں نویں ہوگے انہیں روز نویں ہو کے آ جاتے ہو اللہ اکبر تیرہ سال وہاں لگائے کیا سلا بلا اسی لیے مجھے بہی خواب خطا کے مجھے والدہ کے جنہیں پیو جان کھا دی جنہیں بچیا جان نہ کھا پھر بھی تم میں کنے کنارے میں طلاب آ سے بھی کبھی کبھی آ جاتے ہو اس میں میں کہہ رہا میں آئے جنہیں مڑی کے میں چلا جاؤں پنجاب میں کوئی مسجد پر کچھنا ہوں کو جانتے ہاں دی ہے مطالبے بھی بہت ہیں تقاضے بھی ہیں جگہ بھی ہیں بلاتی بھی ہے دنیا نہیں گیا اب میں دل برداشتہ ہو گیا ہوں میں تمہیں صاحب بتا رہا ہوں انسان ہوں آخر کیا پوچھنے آتے ہو ہم سے ہم پڑھاتے کیا ہیں تو سنو اللہ کا قرآن پڑھاتے ہیں اس کی تفسیریں پڑھاتے ہیں مستند صدیوں سے جو تفاصیر چلی آ رہی ہیں وہ پڑھاتے ہیں فقہ اسلامی پڑھاتے ہیں حدیث رسول پڑھاتے ہیں چھپکے کیوں پوچھتے ہو سامنے پوچھو نا گرامر پڑھاتے ہیں صرف نہوہ پڑھاتے ہیں جس سے قرآن و حدیث سمجھائے فلسفہ پڑھاتے ہیں منطق پڑھاتے ہیں علم معانی علم بدی پڑھاتے ہیں یہ سارا کچھ ہم پڑھا رہے ہیں اگر یہ جرم ہے تو سیدھے لفظوں میں کہو یہ جرم ہے آئندہ پڑھانا بند چھوڑ دیں گے جواب قیامت کا تم بھی تیار کرنا ہم بھی تیار کریں گے مرسان دے سی ایتنی یہ تھی کے لئے ٹھوکاں جلسانا تم بھی کسی کے ملازم ہو ہم بھی کسی کے ملازم ہیں تم بھی نوکری کر رہے ہو ہم بھی نوکری کر رہے ہیں تم ہر روز بدلنے والی سرجوٹھی سرکار کے ملازم ہو ہم عبدالعباد سے عزل سے عبدالعباد تک رہنے والے خالق کے کائنات کے ملازم ہیں کھلونا سمجھ کے نبر باد کرنا ہم بھی کسی کے بنائے ہوئے سوہ سے سوہ پڑھا مغز ماری 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 انسان ہے نا زور کے بعد جو میرات کو ہلکو ہوتا ہے میرا مسروف ترین دن ہوتا ہے جو میرات ادھر ہلکے سے فار ہوئے ایک جنازہ ہے ادھر آن راستے میں کھڑے ہوگئے ہو جی بے ہو جی گل کر دیں میں کہو کتوائی ہو اب جو ڈائیری اٹھا کے آئے گا ہم اس کے ساتھ بیٹھ جائیں گے تم بھی ثبوت دو ہر ڈائیری اٹھا کے آنے والے کے سامنے بیٹھ کے گفتگو شروع کر دیں میں نے کہا ہمارا بڑے ہیں وفاق المدارس ہمارے بارے میں جا کر ان سے پوچھو انہوں نے ہمیں منع کی احساب سنو بیٹھے دیں اسو سرکاری فرشتے آپ نے بڑے ہیں کو دسو یار ہتھ جوڑ کے آخو اس فقیرہ سنو ہتھ جوڑ کے آخی ہے ازی مجرمات گولی مارو تم سے کوئی نہیں پوچھے گا میں لکھ کے دوں گا میں مجرم ہوں اس قوم کا لہذا مجھے گولی مار دیے لو تمہیں نے اسے نہ پوچھنا حضی مجرمات کوئی جرم ہے تو دس ویرہ سنو قرآن پڑھانا جرم ہے تو یہ جرم کریں گے حدیث پڑھانا جرم ہے تو یہ جرم کریں گے لوگوں کو دین کی طرح بولانا جرم ہے تو یہ جرم کریں گے جب تک جان ہے کرتے رہیں گے اس کے بعد اللہ مالک ہائے ہائے میں نے کہا اوہ جی تسی بیہ کے گھر میں خیر بیڑا میں جنازے تجلنا بیٹھنے پھر تھوڑی ہماری تلخ کلامی بھی ہوگی یہ در آئے ہوں گے تو سن رہے ہوں گے میں نے کہا یار بڑے ہمارے ہیں ہمارے بڑوں جیسے تمہارے بڑے ہیں وہ بھیج دیں جاؤ فلان کام کر کیا ہو تو یہ سی ہمارے بڑے بھی ہیں نا شترے بے مہار تو نہیں ہے ہمارے بڑے ہیں وفاق المدارس عربیہ پاکستان انہوں نے ہمیں کہا کسی قسم کو سرکاری کارندے کو کسی قسم کی معلومات نہیں دینی ہم مذاکرات کر رہے ہیں ان سے تم نے جو کچھ لینا ہے ان سے جا کر لو جس دن ہمیں وہ کہے دیں گے بتاؤ ہم سب کچھ بتا دیں گے ان کے پاس اس کے نقشے موجود ہیں زمین کتنی ہے کیا ہے سب کچھ وفاق کے پاس موجود ہے ویسے ہی ادارے کو الہاق نہیں کرتے ان کے پاس پورا بائیو ڈیٹا ہے اس لیے مربانی کر کے یار اداروں سے اجڑے تستے اختیار آپ انہوں نے گسے دے کرو یار مدارس پہ کمندیں ڈالنی چھوڑ دو جو تمہارے پاس ہیں کسا کچھ چنا دے پچھا کے دس ہو یار از ہی خوش ہوں وہاں ہو 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 ترقی کیتی ہے اس طفح کستانی چناتے گیا ہو یونیورسٹی نے کمال کیا ہو سائنس میں ترقی کر کے بتاؤ لوگوں کے قصے ہمیں انگریزوں کے نہ سناو تم سائنس دان بن کے دکھاؤ تم نے سائنس میں کتنی ترقی کی ہے تم نے کتنا اس ملک کو آسمان پہ پہنچایا ہے وہ ہمیں بتاؤ ہمیں لوگوں کے کسے نہ بتاؤ فلانے سنے کر چڑے امریکے کر چڑے برطانیہ نے وہ کر لیا فلانے نے وہ کر لیا ہمیں اپنا بتاؤ تم نے کیا کیا اختیار تمہارے پاس تھا طب باقی رہ گیا عام دن ابیڈے دن یون آخر بے فیرے نہ کھولو منگ سامل آئی دیا خاصی ساری آئی دیا اے بیٹھے دینے نا گولو رپیہ رپیہ دو دو روپے چار چار روپے دس دس روپے بیس بیس روپے سال گزر گیا تو کوئی زکاة آن کے چاہ دیں دے اور صرف فرق یہ ہے کہ میرے بھائی سرکاری جو ملازم ہوتے ہیں نا اصل میں وہ سمجھتے ہیں کہ وہ استاد کل ہیں ان سے بڑا سمجھدار دنیا میں ہی کوئی نہیں ان سے میری درخواست ہے اگر آپ مفتی ہیں تو پھر تو آپ کو مسئلے کا پتہ ہوگا مفتی نہیں ہے تو کسی مفتی سے جس پہ آپ کو یقین ہو اس سے جا کر پوچھ لو کسی شہست کو زکاة دینے کے بعد اس کا سوال ہو سکتا ہے کہ تُد کو تھیلائیے یہ جا کر جس مفتی پہ یہ ہمارے بڑوں کو یقین ہو ان سے پوچھ لو مجھے بھی پھر بتا دے نہ میری رہنمائی کر لے نہ اللہ آپ کو جزائے خیر دے دے تو اس لیے بھائیو وہ آئے تو میں نے ان سے کہا بھائی ہم معذور ہیں ہمیں بڑوں کی طرف سے اجازت نہیں ہے اچھا بڑے مذاکرات کرتے ہیں کرتے ہیں ہوں تے پوچھتے ہیں سمجھو بی تے پوچھ کے بی تک باتیں تے ہو گئی ہیں اگر وہ یا تے کیا ہوتا ہے افسر بدل جاتا ہے یا اگر وہ مت بدل جاتی ہے نہ ماں آگے دے نہ ماں زیرو تو پھر شروع کر دے یار اللہ دا واسطے کھیل بنا لی ہے تبنے ملک پھر زیرو تو شروع ہونے پھر ایک دو ترے وہ بی تے پوچھتے پھر یا افسر بدل جاتا ہے یا حکومت چلی جاتی ہے پھر منڈو کنڈو علی جی آو جی تسانہ المذاکرات کرا اور میں نے کھلے لفظوں میں کہہ دیا اگر قرآن پڑھانا جرم ہے تو یاد رکھنا تسی نہ بڑی بڑی دنیا نے اس قرآن کو مٹانے کی کوشش کی نہیں مٹا سکے آپ کی معلومات میں اضافے کے لیے ایک بات کہہ پھر میں آگے نکلتا ہوں پیر ذو الفقار صاحب کی ایک کتاب ہے نا سفر نامہ ہے لاہور سے تابہ خاک بخارہ و سمرکان اس کتاب کو دیکھ لیں میں نے زمانہ ہوا پڑی تھی کبھی دوزار یا انیس سو نونانوے کے آگے پیچھے تو اس میں حضرات نے روس کی یہ ٹوٹ گیا نا ازاد ریاستے ہو گئی اس وقت جب روس تھا تم تو پھر مسلمان ہو کلمہ پڑھتے ہو کلمے پر پابندی تھی کوئی کلمہ پڑھتا تو اسے مار دیا جاتا تھا پیر ذو الفقار صاحب نے اس میں لکھا پرانے حالات کہ ایسے حالات آگے تھے وہاں اتنی پابند سلام کرنے پہ پابندی اور دینی شاعر پہ پابندی مسجدوں پہ پابندی یعظان پہ پابندی نماز پہ پابندی قرآن پہ پابندی میرے آقا کا فرمان سچ ہے کہ میں نے نازل کیا میں حفاظت کروں میں صرف چھوٹی سی آپ کو جلک دکھاتا ہوں اس تفصیل میں بہت کچھ لکات بھی پڑھ نہیں سکتا کہ ان لوگوں نے کیسے اللہ نے ان سے قرآن کی حفاظت کا کام لیا اب وہ کیا کرتے بیسمٹ بناتے بیسمٹ تلے باہر اوپر دکان بنا لیتے اس میں شراب رکھ لیتے عورتوں کے ننگے فوٹو لگا دیتے باہر سے آنے والا سمجھتا کہ اے شرابخانہ ہے اور شراب کی دکان ہے اور یہ ایسے ہی ہمارے طرح کے لوگ ہیں وہ روسی درندے جب آتے دیکھ کے وہ چلے جاتے حالانکہ اس سے پیچھے جو نیچے جگہ ہوتی وہاں استاذ اور شاگردوں کو داخل کرتے چھے مہینے اٹھ مہینے سال کا راشن ہر شے اندر دے کر وہاں استاذ تشاگرد سارے کتاب قرآن وجید کا نسخہ بھی نہیں زبانی استاذ بچوں کو پڑھاتے باہر سے استاذ اور شاگرد داخل ہوئے ابھی شاگرد علی با تاسا نہیں جانتا تھا جب اندر داخل ہوا چھے ماہ کے بعد آٹھ ماہ کے بعد اور سال کے بعد جب وہاں سے باہر نکلے اندر گیا تو علی با نہیں جانتا تھا نکلا تو حافظ قرآن تھا جا کے ان کی کتاب میں دیکھ لو نہ ملے تو میں پوری ذمہ داری سے بات کہہ رہا ہوں گپے نہیں مار رہا ہوں قوم کے ساتھ اب یہ حفاظت کا کام اللہ نے کافر کے ملک میں کافر کی تمام ترپابندیوں کے باوجود اللہ نے لیا اور جب ریاستے ٹوٹ گئیں آزاد ہو گیا تاجکستان غالبا یا اسبکستان بار جو بھی تھی ان میں سے کسی نے اعلان کیا یار صرف یہ ہماری جو ریاستیں اس میں ذرا حافظ دو جائر زمانے سے روس کا قبضہ تھا تو کیسے قبضہ ہوا ہے بھی ایک بڑی عجیب داستان یہ کیسے غالب آگئے تھے یہ بھی تاجر بن کے آئے تھے وہ بھی ایک لمبی داستان ہے اسد ملغہ بھی ایست انڈیا کو بھی دیکھ لے کیسے آئی تھی اج بھی دیکھ لے کافر میرے ملک میں کس اعتبار سے گزرائے اور ان واقعات سے جو قومیں سبق نہیں لیتی ان کا نام بھی داستانوں میں باقی نہیں رہتا ان سے سبق لو یار جڑا کرنا دا کامیں یہ سارے میرے اداروں سے میری درخواستیں جو کرنے کا کامیں قوم کی اس پر رہنمائی کرو اور کوئی رہنمائی کر رہا ہے تو اس کے راستے کی رکاوٹ مت بنو اسے رہنمائی کرنے دو دوچار کی رہنمائی تو ہوئی جائے گی اللہ اکبر اور بڑھے کہتے ایک بزرگ عالم دین سفید ریش ملے ان سے جا کر پیر ظلفقار صاحب لکھتے ہیں ہم جا کر ملے تو کہنے لگے ہاں وہ انہوں نے اعلان کیا اس ریاست والوں نے کہ بھائی حفاظ تو ظاہر مجھو ہے پانچہ حسین دس حسین تو جب اعلان کیا تو بارہ سو حفاظ اکرام نکلائے اور مزے کی بات یہ سٹیل مل جڑی ہے اور روس ہے یہ نہیں تھے پاکستان یہاں کے انجینئر حضرت پیر ظلفقار صاحب سے تعلق تھا یہ چلے گئے ان کا بھی واقعہ لکھا کہتے ہیں وہاں چلے گئے روس میں تو وہاں ایک مسجد کو دیکھا تو وہاں اس مسجد میں جا کر انہوں نے کہا میں چلو نماز پڑھتا ہوں وہ گندی مندی مسجد جا کر کچھ صاف کی اور وہاں نفل پڑے کوئی آدمی ادھر سے ایک دیکھ رات نماز سے فارہ ہوئے اشارہ کی ادھر چلے گئے مسلمان ہاں میرے ساتھ انہوں نے کہا بس میں پھنس گیا پکڑیں گے پتہ نہیں کیا کریں وہ لے گئے اپنے گھر گھر میں اندر کیا پیچھے سے پوڑے شونڈے لگائے اندر وہ اس کا باپ اور بڑیرے اور بچے اور مرد اور عورتیں بیٹھے ہوئے بس اشاروں کے نائے میں ہم نے پوچھا پوچھا انہوں نے پاکستان سے ہے پاکستان سے مسلمان مسلمان ہم بھی مسلمان انہوں نے ہم بھی مسلمان ہیں کہا اچھا کہا تمہارے پاس قرآن کا نسخہ ہے قدر کرو آج قرآن موجود ہے آج نسخہ ہیں گھروں میں رکھے ہوئے ہیں وَلَيْدَا قَرْآن سے زیادہ ٹی وی کو اہمیت ہے وَلَيْدَا بَعْتِ قرآن سے زیادہ فیس بوک کو اہمیت ہے وَلَيْدَا بَعْتِ قرآن پڑھنے کا وقت نہیں لیکن فیس بوکی دیکھنا دا ٹیم یوٹیوبی دیکھنا دا ٹیم اللہ اکبر یہ وقت آنے سے پہلے پہلے قوم کو ہوش میں آ جانا چاہیے کہتے ہیں نسخہ چھوٹے سائز کا میرے پاس موجود تھا میں نے نکالا ایسے تو کہتے ہیں ایسے دیکھ کر تو اس کے ساتھ چمٹ گئے چھوم رہے جیسے سالوں بعد کوئی پردیسی کسی سے ملتا ہے ان کی محبت دیکھ کے میں حیران رہ گیا چھوم رہے چھوم رہے چھوم رہے انہوں نے کہا زندگی میں پہلی دفعہ ہم نے قرآن مجید دیکھا ہے کہا یہ بچے یہ بچے حافظ ہیں چھوٹے چھوٹے بچے تھے یہ حافظ ہے قرآن ہے انہوں نے کہا اچھا کھول کہے سے گیا پڑھو بچے حیران ہو کے دیکھتے ہیں انہوں نے تو دیکھا ہی نہیں تھا قرآن کہا یہ کیسے کہا تم پڑھو کہیں سے قرآن سے تو انہوں نے قرآن سے پڑھا یا یو اللہ دین آمنو قو انفسکم و اہلیکم نارا یہاں سے پڑھا تو بچے شروع ہو گئے ساری صورت اختتام یہ حیران رہے گئے کہا انہوں نے قرآن آج زندگی میں پہلی دفعہ دیکھا ہے اس سے پہلے قرآن انہوں نے دیکھا ہی نہیں ہے یاد سارا ہے ان کو تو یاد رکھنا اوہ روس قرآن کی خدمت کو نہیں مٹا سکا تم کیا مٹاؤ گا ہم مٹیں گے نا کیا افراد کے مٹنے سے قرآن مٹ جائے گا مخلوق مٹے گی جو غیر مخلوق ہے اسے تم نہیں مٹا سکتے قرآن غیر مخلوق ہے لہٰذا تم اسے کیسے مٹا لوگے تمہارے اندر اللہ نے یہ صلاحیتی دنیا میں کسی میں نہیں رکھی کہ وہ قرآن غیر مخلوق ہے جو اسے مٹا دے قرآن اللہ کی صفت ہے تم اسے کیسے مٹا لوگے کیا دنیا میں ایسا کوئی پیدا ہوا ہے جو اللہ کا مقابلہ کر سکے اللہ مجھے آپ کو سمجھ اتا کرے یہ قرآن مٹ رہے نہیں اس پہ کوئی اور بات سنو میں تو اور بھی آگے جا رہا تھا اور آپ ایک زبردست واقعہ سنانا چاہ رہا تھا لیکن چلو زندگی نے وفا کی تو آئندہ جو بات برطانیہ ہے نا برطانیہ وہاں کی میوزیم میں آج بھی مسخف عثمانی رکھا ہوا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور کا وہ قرآن مجید لکھا ہوا وہ آج بھی محفوظ ہے میرے استاذ محترم اللہم مزاہد الراشتی صاحب دامت فیوزم وہ کہتے ہیں ہم نے جا کے دیکھا ہے وہ تھے نفیس شاہ صاحب تھے رحمہ اللہ یہ ہم وہ آگے میوزیم میں جا کے وہ قرآن مجید ہم نے دیکھا مسخف عثمانی سائنس دانوں نے تحقیق کرنے کے بعد انگریز سائنس دانوں نے کہا صدیوں پرانی سے ہے اور یہ کاغذ ہے صدیوں پرانے اب میوزیم میں رکھا ہے اب دیکھ ذرا غور کر اللہ قرآن کی حفاظت کا کام لے رہا ہے کس سے انگریزوں سے میوزیم ان کا خرچہ ان کا کونڈ ان کے خرچو رہے ہیں چوکی دار انہوں نے کھڑے کیے ہوئے ہیں کوکٹ کے کہنے جو لے حفاظت کا کام اللہ کس سے لے رہا ہے کافر سے تم نے کیا سمجھا کیا اللہ کا قرآن نہیں ہے موسیٰ علیہ السلام دی مہو کو فکر ہویا تھا اللہ کیا گیا جدو ٹینشن ہوئی نا پریشانی ہوئی تری ماہ تک تو دودھ پیتا رہا پھر پریشانی ہوئی بروتے نہیں تھے موسیٰ علیہ السلام پیڑوں کو پتے اللہ کو پتے بچے یا اب ماں کو پریشانی ہوئی تو صندوق میں ڈال کے اللہ نے حکم دیا کہ پھینک دو دریا میں پھینک دو بظاہر کیا ہے ہلاکت کی سارے نمونے ہیں اللہ کہہ رہے ہیں یہ مجھے اور تجھے سمجھا رہے ہیں ہلاکت کے نمونوں میں بچانے والا کون میں اللہ ہوں اور بچنے کے سارے نمونے موجود ہوتے ہوئے ہلاکت کے گھڑوں میں گرا دینے والا میں ہوں تم نے کافروں کو کب سے خدا سمجھنا شروع کر دیا میں یہ سود اجدی بھی سرخی لگی دیا سود پتہ نہیں کتنے فیصد ہیں یا ریزی سود ریزی نے پھر رونا نا پھر جو ہو رہا ہے ملک میں ٹھیک ہو رہا ہے اس سے بھی بتر حال آتا ہیں گے جب کہہ رہے ہیں اللہ سے جنگ ہیں یہ سمجھ کیوں نہیں آ رہی ہیں ان پڑھے لکھوں کو تمہیں اللہ کا واسطہ تمہیں کیوں نہیں سمجھا رہی ہیں جنگ کرنا رسول کے ساتھ جنگ کرنا تم کس خام خیالی میں ہو تمہیں امریکہ مدد دے کے بچا لے گا تمہیں برطانیہ بچا لے گا تمہیں کافر بچا لیں گے نہیں نہیں اللہ بچاتا ہے جو فیرون کی حکمرانی کو گرانے والا تھا اللہ نے کس سے پرورش کرائی اسی فیرون سے پرورش کرائی کے نہ کرائی سچ بتا اس کے گھر میں کرائی کے نہ کرائی یاد رکھنا اللہ حفاظت کرنا جانتا ہے اللہ ملیہ میٹ کرنا بھی جانتا ہے اللہ نے کس کی حفاظت کس سے کرانی ہے خوب جانتا ہے اب جس فیرون کو تباہ کرانا ہے اس موسیٰ کی حفاظت کہاں ہو رہی ہے پیسہ کس کا حرچ ہو رہا ہے ماں دودھ بلا رہی ہے میں قربانے جاؤں آدمی پڑھتا ہے حیران رہ جاتے اس دن میں پڑھ رہا تھا میں ڈوب گیا بچوں کو پڑھار میں نے غور تو کرو غور تو کرو اللہ کہہ رہے ہیں میرا وعدہ ہی میں واپس کروں گا دیکھ اللہ نے وعدہ پورا کیا نہ کیا اب جب پکڑ کے فیرونی لے آئے نا تو اللہ صالح نے پابندی لگا دی موسیٰ علیہ السلام پہ کسا موت ادود نپیسی ادھر ادھر سے لائیں عورتیں آگئیں دائیاں بلائیں اردود پلانے والی لیکن کسی کے پستان کو قبول نہیں کیا موسیٰ علیہ السلام نے یہ پابندی اس بچے پہ کس نے لگائی تھی ہم اس رب کو کیوں بھول گئے ہیں ہم نے کیوں دنیا کو سب کچھ سمجھ لیا ہم مرنے کو کیوں بھول گئے حشر کو کیوں بھول گئے اللہ کے سامنے کڑے ہو کے جواب دائی کو کیوں بھول گئے ہم نے سمجھا یہیں کے لئے ٹھوک ہوں گے جانا نہیں ہے میں قربان جاؤں اللہ نے کہا تھا اس کو پرابی دیا کر صندوقہ میں ایمی صاحب بند ہو کے مرد آدمی میں قربان جاؤں میرا رب حفاظت کیسے کر رہا ہے پھر صندوقہ میں چھوکوئی درزوں دیئے جلو اواش اوازی ساکنسی نہ اندر ترکول لاکے بند کی تیسارا کی پانی نہ آوے ہوا نہ آوے کوئی چیز اندر نہ آئے بند صندوق میں بچانے والا کون تھا اس رب کو ہم کیوں بھول گئے اس قوم کا رشتہ قرآن سے کیوں توڑ دیا تم نے امریکہ کے ساتھ ان کا رشتہ کیوں جھوڑا ہے میرا گلہ حکمرانوں سے بھی یہ افسروں سے بھی یہ مجھے اللہ کے وزن جواب دے دو اس قوم کا رشتہ تم نے قرآن سے کیوں توڑا ہے جس قرآن سے ہماری دنیا آخرت وابستہ دی اس قرآن سے رشتہ توڑ کے ہم دنیا میں زندہ رہ سکتے ہم قبر میں آرام سے رہ سکتے ہیں ہم خشر میں کامیاب ہو سکتے ہیں قرآن سے رشتہ توڑ کے بھی کوئی قوم آج تک کامیاب ہوئی ہے ہمیں بھی سمجھاؤ دنیا ان کا رشتہ قرآن سے جوڑنا تھا پھر آج تمہیں یہ گلے نہ ہوتے ہیں آج پوری قوم کا رشتہ قرآن سے توڑ دیا نا 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 قرآن ہے اینہ لگے دینا اینہ مار دینا اینہ مار دینا قرآن کی تمہیں کھول کے اس میں سے سناتا واپس اللہ نے اور بین تو دیور سے دیکھ رہی تھے اس آگیا میں ہی تو سمجھوں کو نندہ سیکھ کرا لی ہاں انس کو دیکھے وہ سارے پریشان ہیں نا کوئی دودھ آلہ مل جلے بچانا چاہتے ہیں تو پس کہا میں نہ بتاؤں تو ان کو تو چاہیے یہ ہی تھا حال دس نہ موسیٰ علیہ السلام کی والدائیں دودھ اللہ نے گودھ میں دیا اب کیا کہا اس کو کھڑا پڑے کہا رہی تھو تھے دودھ پیالی تو ایسی پیسے دیسا روزینہ مقررے پیسہ فیرون دے رہا ہے اپنے دشمن کو بچانے کے لیے یاد رکھیں ہم اس خالق کے کائنات کے ماننے والے جو دشمن کی گود میں پلا کے پھر دشمن کے لیے ہاں جی اس کی سلطنت کو ختم کرنے کا ذریعہ بناتا ہے ہمارا اس قرآن پہ ایمان ہے ایک سو دس بھی مجھ کٹوں دے ہزار فیصد ایمان ہے جڑے گونید اپنا کم کرے لیکن ہمارے ایمان سے چھیڑنے کی کوشش نہ کر رہا ہے ہمارے ایمان کو مت چھیڑو تمہوں کو نہیں یقیند اپنا کم کرو پہلے بھی ملک جہاں پہنچائے ہون بھی انہیں تلے بڑھوں جل کے ہم نہیں روکتے لیکن اللہ کا واسطہ ہمیں چھوڑ دو ہمیں ہمارے حال پہ چھوڑ دو جو کہ صحیح نظر آن دے میرے بڑھوں نے میری دو ذمہ داریاں لگائی تھی بہت ساری تنظیمیں پارٹیاں مجھے اچھی میں نہ بھی رہا میں جو دو ذمہ داریاں بڑھوں نے مجھے دیئے میں کوشش کر رہا ہوں انسانی بسات کے مطابق ان کو پورا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کمی کوتائی ہر انسان میں ہوتی ہے معصوم ہم نہیں ہیں کبھی نہیں کام معصوم ہے مرید آنے میں نہ گواہتا ہوں یاد ہے نا مڑی تصدیق کرے ہو یا تقذیب کرے ہو مڑا لحاظ نہ کرے ہو میں ان سے کہا کرتا ہوں اگر اساس دیا ہی ہوگا اب آبے اڑر ساں تو پھر بیرو جلو کوئی اور پیر ٹونڈو آجا تک میں نہ اڑھ رہا اب آبے تک تو سی مڑے مرید نہ اڑھ رکھتے میں اڑھارنا شرحان نہ انسان بننا کوئی ہوتے تھا اگر اڑھرنا جو گیا ہے تو کوئی اور پیر ٹونڈو میں آپ نہ اڑھ رہے آتے کوئی اور یہ آتا ہوں نہ آتا ہوں نہ یہ جوڑے مرید بیٹھے دینے تھے یا تصدیق کرو یا تقذیب کرو میں تھے اجا تک نہیں آیا کسا کوئی میں اڑھرنا ہوا میں مجھے دو کام میری ذمہ داری لگائی تھی میں کوشش کر رہا ہوں آخری سانس تک اللہ مجھے ان دو کاموں کے ساتھ جوڑ کے رکھے ایک قرآن اور سنت پڑھایا فقہ اسلامی پڑھائی دینی علوم کی تعلیم دی میں نے اپنی بسات کے مطابق جتنا پڑھا اسادزہ سے سنا ضروری نہیں کہ سو فیصد میں درست ہوں گا کمی کوتائی بھی ہوگی علم میں بھی ہوگی عمل میں بھی ہوگی اس کا اقرار کرتا ہوں لیکن کوشش کی ہے کہ عوام کو صحیح بات بتات بغیر کسی لگی لپٹی کے لَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمْ کسی ملامت گھر کی ملامت کا کبھی لحاظ نہیں رکھا کہ فلانا کیا کہے گا اور فلانا کیا کہے گا بات کھلی کہ دی ہے پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں کمی کوتائی اللہ سے معافی مانگتا ہوں ایک یہ کہ پڑھا رہا ہوں انیس سو ستانوے میں پڑھانے بیٹھا ہوں آج تک الحمدللہ اور جو کتابیں مدرسے میں مجھے ملتی ہیں میری کوشش کے باوجود کے سفر بہت زیادہ ہیں جی مصروفیات زیادہ ہیں لیکن اللہ کرتا ہے کہ میں اپنی کتابیں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اختتام پذیر نہ ہوئی ہوں کتابوں اسباق پورے ہو جاتے ہیں یہ میرے رب کا کرم ہے ایک وہ ذمہ داری نبارہ ہوں نمبر دو حضرت جی صاحب کی قبر کو اللہ نور سے بھر دے ان کے قدموں میں بیٹھے انہوں نے ایک ذمہ داری سر پہ ڈال دی دعوت و ارشاد کا کام یہ قرآن و سنت دم جی طلاباتیں ان کو پڑھاتے ہو اس قرآن و سنت کی دعوت لے کے بے طلبوں تک بھی جانا جہاں جہاں اوہ ہنزہ سے لے کر کراچی تک یہ فقیر سوائے کوئٹا بلوچستان کے باقی بشمول کشمیر کے اکثر علاقوں کے پورے ملک میں گھوما ہوں دین کی بات کہی ہے پہلے بھی کہی ہے آج بھی کہہ رہا ہوں اور یا اللہ مجھے مرتے دم تک اور یہ تمنہ پوری کرا لینا یہ دھسرت دل میں ارمان ہے قرآن سناتے گولی لگے شہادت نصیب ہو جائے الہی تمنہ ہے اگر پوری ہو جائے قرآن سناتے گولی لگے شہادت نصیب ہو جائے قرآن یہ دو ذمہ داریاں بڑوں نے ڈالیئے اور اگر بڑوں کی ڈالی ہوئی ذمہ داری کو آدمی پورا نہ کرے اوہ پترہ لالیوں دے ہو اوہ غیرتیوں دے ہو وہ بغیرت ہوں دے تم جس جس ادارے کے لیے کام کر رہے ہو وہ تمہیں جو ذمہ داری دیتا ہے پوری کرتے ہو نا تو میرے بڑوں نے میری یہ دو ذمہ داریاں لگائی ہیں میں ان کو پوری کروں گا کسی کو اچھی لگے یا بری لگے کہتا رہوں گا جنجوڑتا رہوں گا جگاتا رہوں گا میرا کام ہے موازن دا کام ہے ازان دینا بس لوگوں کو دسنا ٹیم ہو گیا کوئی پڑھ سی اللہ دا حکم پورا کرسی نہیں پڑھ دا کل اللہ پچھ سی اسکلو موازن سنوازان آنا ہی تجھ سنی آزی تُو نے لبے کیوں نہیں کہا تھا ہمارا کام ہے صرف آزان دینا ہمارا کام ہے صرف لوگوں کو اطلاع دینا ہمارا کام ہے لوگوں کو سیدھا راستہ بتا دینا اگر او جانیں اندے کم جانیں جس راستے پہ چلیں گے اپنے جواب خود دیں گے اللہ حامی و ناصر ہو تو پھر دوبارہ کہتوں سرکاری فرشتے ہو بیٹھے دیواری جائی ہوندے ہو تسی تُو کیراما کاتبین ہیں جی اتھے بیٹھے دن فرشتے نا تیسی طرح سرکار دے بھی فرشتے ہوندے نظام ہے نا پاکستان دا چلانہ ہے ریاستوں کے نظام یوں ہی چلتے ہیں لیکن مربانی کر کے مربانی کر کے جو معلومات آپ کو پہنچی ہوئی ہیں بار بار ان کو لینے کے کیا مانا پھر دوسری بات صاف لفظوں میں سن لو جو میں ایک اس برے اجتماع میں کہہ رہا ہوں وفاق المدارس ہمارے بڑے ان سے جا کر پوچھو اوہ آخر نا جی استعماتے تھے تو پھر تو بات ٹھیک ہے جو میں اگلی کہہ رہا ہوں اگر وہ کہے دیں نا نا استینانال کوئی تعلق نہیں تو پھر آؤ بالکل ہم سے پوچھو آج ہی انہا منکر ہوگے انتو سنانال کوئی تعلق نہیں پھر ہم سے پوچھو اگر ہمارے بڑے موجود ہیں تو جل کو انہا کوئی سوال کرو جل کے انہوں ہر جگہ یہی ہوتا ہے واپڈا کے کچھ واپڈا ہی کہتے وہاں میں نے بیان کر دیا بیان کے بعد انہوں دیکھو انہوں کوئلو پوچھے ہمیاں ہوگا ہل سنو یہ آئی 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 کیا ہو ہر ہی دنیا بھی تھوک سستوں دے تو اس نے آن تھوک میں گئے تے پرچون سستے کی بس اس وقت اوہ جی بڑے ہیں جل کے پوچھو نا سا گولو کی پہ دیکھ ہر میک میں والا یہی کہہ گا جل بڑے کولو پوچھ بار پلسہ پکڑ چڑے پلسے سی کوئی سوال کرو آسی جلو استیفسران کولو پوچھو تبیرو استیفسر وفاق المدارس العربی اللہ ان کو سلامت رکھے موجود ہیں دنیا مانتی ہے شیخ الاسلام حضرت مولانا تقی عثمانی کو دنیا نے ان سے فائدہ لیا اپڑے پاکستانی محروم ہیں اس کو لو بڑی استی زلط بھی اور کوئی ہو سی ان کے علم سے دنیا نے فائدہ روس نے غیر سودی بینکاری شروع کر لی جڑا مسلمانہ دا دشمن آسا جڑے جس ملک کے باشندیں قدرینی قدرینی انہوں کو پتہ ہی نہیں کہ اتنا ہیرہ ہمارے پاس پڑا ہوا ہے اس کو استعمال میں لاکے ہم معیشت بھی درست کر سکتے ہیں معاشرت بھی درست کر سکتے ہیں پورے ملک کا نظام درست کر سکتے ہیں لیکن گردن دے سریعے کون کڑے اللہ مجھے تجھے سمجھ عطا کرے قائد عظم محمد علی جنار عیم اللہ سے بھی حضرت حسین عمد مدنی نے بنا کے نقشہ ایک بھیجا تھا ایک نقشہ بھیجا تھا کہ جی پاکستان دی تقسیم اگر کرنی ہے تو جوں کرو دیلی کو پاکستان کا حصہ بناو مختلف مشورے دیئے تھے تو انہوں نے دیکھ کر کہاو زبردستو یہ کس نے کہا ہے کہا یہ حسین عمد مدنی نے بتایا کہا ہم ملہ کی نہیں مانتے اجدہ مسئلہ یہ ہے نا خفنویو یہ تاریخی حقیقتیں ہیں تم چاہو نہ چاہو یہ زمان پہ آ جاتی ہے اج تک تم نے ملہ کی نہیں مانی بھگتو مذہ کرو اللہ سمجھ عطا کرے ہم یہی کہہ سکتے اس سے آگے کچھ نہیں تو اس لئے اداروں سے میری درخواہ ہاتھ جوڑ کے اے مڑے ہاتھ جوڑے دیں نا تو یہ سارے گوہ آ رہے ہیں بیرو اسی ملخواہ جمع پلے ادری بچپن گزرائے جوانی گزری بڑاپے کی دیلی اس پہ چلے گئے والد اگرامی ہمارے یہاں آئے انیس سو ستاٹھ میں دس مئی سن انیس سو ستاٹھ کو سیالکوٹ سے زلہ بدر ہو کے آئے اور کیوں ہو کے آئے ختم نبوت کے لئے وہاں سے ایک لمبی تاریخ ہے یہ نمی نسلہ کو تو کوئی پتہ ہی نہیں کیا ہے انکوشنکیاری کی تاریخ کا کچھ پتہ نہیں کل جمع تو ہم نہیں پتا کبھی ہمارے پاس آکے بیٹھو ہم تمہیں بتائیں یہاں کی تاریخ کیا ہے اللہ اکبر دس مئی سن انیس سو ستاٹھ وہاں سے زلہ بدر ہو بھی ڈی سی سناؤئی ہیں نو 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 لکھے علماء سود نائے علماء علماء سود تلے لکھے یاشیاں منبد فلانا 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 ہر قسم کے یاشی کے سامان علماء سود تلے والا ساتھ آتے ہیں یہ قاضہ تو اس لکھے ہیں علماء حق تلے لکھے ہیں جیل کالکوٹنی پھانسی فلانا 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 تہین مڑے اگے رکھیا مگواہیہ شاہ صاحب ان میں سے آپ کون سے قبیلے میں علماء حق میں علماء سود میں والد صاحب نے کہا اللہ مجھے علماء حق کے ساتھ رکھے اہ جی تلے پڑھو اخی تلے مجھے استاذوں نے پہلے پڑھا لیا تھا اصلا پہلے تو پڑھے دے اصلا کو پتے ہیں حق کے راستے میں مصیبتیں آئیں گی ورنہ قرآن میں اللہ یوں قطعا نازل نہ کرتا اللہ لذین آمنوں عمل الصالحات وطواسو یہ ہر جمعے کو سن دیو اے صورت والعصر تسی وطواسو بالحق اگر نال گیا ہے وطواسو بالصبر حق کے راستے میں مصیبتیں ضرور آئیں گی صبر کریں اصلا پہلے تو پڑھے دے اصلا کیا ہوگا اللہ مجھے تجھے سمجھت انہوں نے کہا آپ کی فانسی کے آڈر یہ تو اللہ دا نظام ہے نا میں نے آپ سے کیا کہا اس رب کو مانو جنیا فانسی کے آڈر ہیں لیکن آپ جوان آدمی ہیں میں آپ کو فانسی نہیں دینا چاہتا اس وقت این جوانی میں نئے نئے فارو ہو کے گئے تھے فانسی نہیں دینا چاہتا آپ آج شام سے پہلے زلے سے نکل جائیں ٹھیک ہے جی نکل کے آگے تو کہہ اللہ دی دنیا مکری ہے ایتھے نو یہاں دوئی جائی تھی کسا بٹے تھے کھل کے از آن آق ساؤں جنیا قرآن پڑھالنا جرم ہے دیست اتنا کیا ہو قرآن پڑھالنا جرم آئندہ نہ پڑھالی گل ختم ہمیں بھی پتا چلے نا تمہاری ہم سے دشمن ہی کیا ہے ہم سے چاہتے کیا ہو اللہ اکبر ہائے ہائے یہ ایک اعلان سن لیں بجلی کے بلوں کے بارے میں پچانویں ہزار سات سو روپیہ بل آئی ہے کتنی قرض لے کے جمع کرا دیئے کل جو مرات آخری ایسی ہے وہ قرض لے کے جمع کرا دی ان کا حق تھا ہم نے دے دیا انہوں باقی میں نے کہا قرض دے دیا کچھ ساتھیوں نے تعاون بھی کیا ہے میرے حال میں پچیس سے تیس ہزار کے لگ بگ باقی رقم بقایا ہے تو یہ ایفیکٹ لیا ہو بولو کارخان ہے مرکیٹ ہے دکان ہے ایکیش ہے مسجد تک مدرسہ ہے نا تو مسجد مدرسہ کست ہوں دے کستے ہو اللہ دے تو اہی ہے پھر کست ہے تو اس نے سارے ہاں دے عوام دے تو اس کو سمالنا بھی کست ہی زمواری ہے صرف مڑی پیر صاحب جانا ہے اس نے کم جانا ہے نا بیرا یہ اس نے سارے ہاں دی زمواری ہے یہ لئے قرارداد مقاصد میں وہ اج قرارداد مقاصد سے پاکستان ہٹ رہا ہے اچھا اس وقت ساری قوم نے مل کر ایک قرارداد اس نے بھی لمی گل کر ساں گرے اج قرارداد مقاصد میں پوری قوم یقجا ہوئی تھی تاجر بھی وکیل بھی جج بھی آجی علماء بھی عوام الناس بھی اس کے سرکاری کے غیر سرکاری قانونی طور پر اسے منظور کیا تھا اج گیا تن ختم نبوت تو مسئلہ آئے مولوی جانے اس نے کم جانے نہ سینال نہ اچھا پاکستان بچانا جی گلہی فلانا جانے اس نے کم جانے نہ سینال نہ کی اس وقت تم سب نے کھڑے ہو کے متحد ہو کے یہ فیصلے کیے تھے آج پیچھے نہیں اٹھنے دیں گے یاد رکھنا تو اداریاں کو لوگ اور بھی درخواست مجھ ساری ہیں درخواستان کرنا کو جی چاہ دے ورے کی کرا پتہ نہیں ہم دا تھا کی گزر سی ورے چال بیرا قائدیانی سن انیس سو چھراتر تو کہن کے اجا تک اس ملک آئین نہیں منیا انہا دخلا تو تساں کچھ نہ کیتا انہاں کو سرکاری نوکریاں بھی دیتی دیں انہاں کو تساں عودیاں دے بھی بٹھے آلے دے انہاں نل سارا کجھ جنہاں اس ملک کو من دے ہی نہیں تو جڑا اس ملک کو من دے ہی نہیں اس کو تو اللہ نہ کرے کوئی مشکل وقت آیا تو اے ہی مدرسے دے چٹائیاں دے بینہ آلے کاری آسے فوج دے شانہ بشانہ پیچھے کھل کے لڑنا لے اے ہی نظر آسے اے اور آیازی آلے جلزن میں اینہ دے نہ آتا پاگل نہ تو تنہاں کہن کے اس ملک دا ہم درہ دے میں ملک کو پیسے دے کہ ہم درہ دا بھی رہا خیاتر جمع رکھیں تجھے لکھا ربے مینے دے کہن دے ہو میں لکھا ربے مینے دے دینا اس ملک کو جتھو بھی آن دا چوری کر دا ڈاکے مار دا لوگ کسی منگ دا لیکن دینا اس ملک کو کہن دا نہ اس ریاست سنو کو ادارے آلے مربانی کر کے پچانویں ہزار روپے آبیل پرچھڑیں کن دی بڑی مربانی ہے آن دے ہو نیو پچھڑوں کو تو تنہاں سنو نہیں پیسے ہو پچانویں ہزار روپے آبیل آئے دے ایجنسیاں آلے ہیں کو مڑی درخواست ہے اللہ دا واسط ہے اس بلہ کو پرچھڑو تس پھر میں لوگوں کو لونہ مندہ دین دے ہوئے لیاو نا دینہ جو کہ کچھ بھی نہیں نہ ریاست کل کچھ ہے نہ اکمرانہ کل کچھ ہے پچھڑوں جو کہ سارے اتنے کو ہو کے آرہے ہیں دینہ جو کہ بھی آو نا ہمیں دینے کے لیے آجاؤ آج ہمارے پاس کچھ نہیں ہے طلابہ کے لیے راشن کا ہو آٹے کے جی اور تسی سمجھ دے جو میں دے بڑے کوری لکھائیں اس کل جم ہو گئے ہیں بارہ ہزار کلو اتے صرف روٹیاں پکوانے کی تندور کا محافتے کا دے توں میں اے صاحب تسی چھوڑو یا اللہ دا نظام ہے اے صاحب کرنا کو بیٹ جلانتے جنان دے کلیجہ پھٹکے ہوئے یا اللہ دا نظام ہے اللہ چلا رہا ہے باقی باتیں چھوڑ کوئی آن کے دینے ہی تھے آن کے دینے ہی تھے نہیں دینے ہی تھے جل جنی اپڑا لہ تسیوں کو کسا سنونا آ کے اس تے خلاف رپورٹ کیتی تھی پھر پوچھنا کو آئے ہو تسیوں کو خلاف رپورٹ آئی ہے جیتے ہیں فلانے کو لو پیسے خسن فلانے دے پیسے آتے قبضہ کیتے ہیں فلانے نہ لہیاں کیتے ہیں پھر آ کے پوچھنا جب ایسا ہمارے خلاف کسی نے کیا نہیں ہے تو پھر تسیوں کو آتھ جوڑنا آئندہ ہمیں تنگ نہ کرنا اللہ آپ کو جزائے خیر دے تو بجلی کے بلوں کے لئے تعاون کریں گے نا انشاءاللہ ٹھیک ہے نا ابھی بعد میں انشاءاللہ نماز کے بعد تعاون کریں ٹانڈا میں بلکل دعا کریں گے جی ان کے لئے اور یہ اتوار کے دن اوپر سترہ تاریخ بعد مغرب ہے مغرب تائے شاہ محفنِ حسن و قرات اور حمد و ناتے اور مصر سے قرآن حضرات آ رہے ہیں قرآن آئیں گے قرآن پڑھیں گے تو برکات آئیں گے یہ ہمارا ایمان یہ ہمارا ایمان ہے قرآن جہاں پڑھا جاتے ہیں واللہ کی رحمتیں بھی اترتی ہیں برکتیں بھی اترتی ہیں تو ہم بھی میں بھی کوشش کروں گا شرکت کی آپ حضرات بھی اس میں شرکت کی کوشش کریں یہ اوپر جامعہ مسجد البدر اللہ حفظہ بات شنکیاری میں تو انشاءاللہ اس میں شعرہ بھی آئیں گے اور قرآن بھی آئیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں فائدہ بارش کے لئے دعا کریں کم قرآن اسی بارشاں آ لیتے ہیں آپ حسین بارشاں بارشاں ورے ہونا سندھ کم جی کہہ جائیں اللہ تعالی ہمی و ناصر پھر تستا ٹیم زیادہ کہتا وہ کوئی اللہ اس نے ماف کرے ہو اللہ فضل کرے اور وہ جو ساتھی آئیتیں وہ اگر سن رہے ہیں تو یار ماف کرنا وہ ایسا وقت دیکھ کے آیا کہ انسان ہر عالم ایک جی ایک عالم صرف اللہ کی ذات ایسی کدھے کس آلوے یا کدھے کس آلوے وہ در سے تازہ تازہ ذکر کر کے ذکر میں اللہ کا جلال ہوتا ہے تو پھر انسان پہ جلال غالب آیا ہوتا ہے اس ویلے آ کے آگیا اس ہو تو پھر کامتے اس طرح نہیں ٹر دے نا ہر گلہ دا کوئی ٹیم ہوں دے اللہ ہمیں سمجھ اتا کرے کہ کس کے پاس کس وقت میں جا